اسلام علیکم آج آپ دیکھ رہے ہیں دو ہزار بائیس موڈل کی روکو اپنے پاس آئیے ریو اس کے اندر جو مسئلہ آرہا ہے میں آپ کو باتاتا ہوں کہ میں نے یہ پوش بٹن کو دبایا پریس کیا جیسا کہ آپ کو بتائے کہ آپ اس کو دو دفعہ پریس کریں گے تو اس کا اگنیشن سوچ آن آف کی اوق ہو جائے گا لیکن اس میں جو میں نے ایک چیز ابزورف کری کہ جب میں اس کا اگنیشن سوچ آن کرتا ہوں اور دوبارہ جب میں اس کو بغیر بریک پیڈل پریس کیے اس کو سوچ کو دباتا ہوں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ میری گاڑی سٹارڈ ہو جاتی ہے تو بیسا اگر آپ نورملی اس کو دیکھیں تو آپ کے اس کو پریس کرنا ضروری ہے بریک پیڈل کو تب جا کے یہ جو گاڑی سٹارڈ ہوتی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر بریک اس کو دباتا ہوں تو گاڑی سٹارڈ ہو جاتی ہے کسٹومر کی جو کمپلین ہے چلتے چلتے اس کو یہ لائیڈ بھی آن ہوئی تھی چیک انجن ریڈیوز ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پہلا سٹیپ تھا ہم نے یہ کیا کہ اس کا جو بریک پیڈل اس کی فری پلے چیک کر لیں کہ اس کی فری پلے کے اندر پلے ختم تو نہیں ہو گئی جس کے ویسے جو ہے وہ بریک پیڈل بلکل اس کے ساتھ انگیج نہ ہو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بریک پیڈل اپنے لئے صحیح کام کر رہا ہے جیسے کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ تو پروپر نورملی کام کر رہا ہے یہاں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ تو ہمارا بریک پیڈل صحیح ہے اس کے علاوہ کو موڈیفیکیشن بھی نہیں ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ ہم اب بھی اس کے اندر آئیٹی لگا کے چیک کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی سا ٹربل کوٹ یا کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی سامنے جسے ہمیں ہیلپ آؤٹ ہو سکے اور ہم اس پروپلم کو ایزیلی پہنچ سکے تو یہ میں نے لگایا ہے اس کے اندر ٹیک سٹریم جی ٹی ایس پلس سوفٹر لگایا ہے اس کے اندر میں نے سیلیکٹ کیا ہے سٹاپ لائٹ سوچ سٹاپ لائٹ سوچ آ رہا ہے میرے پاس آن جبکہ میں بریک پیڈل دی پریس کے بغیر ہی آن آ رہا ہے تو اس کا مطلب گاڑی کے کین کمیونکیشن میں کوئی لوچہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ایک چیز سامنے ہمیں آئی ہے کہ جب آپ بریک پیڈل دباتے ہیں اور چھوڑتے ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور وہاں پہ وہ آن کا ہی سگنل دے رہا ہے بوڈی اسیو کو جس کی ویسے یہ گاڑی ہماری ڈائریکٹ رشٹارڈ ہو رہی ہے اور جو گاڑی چھلتے وقت ریڈیوز انجن پاور جو آ رہا ہے وہ بھی اس کی ویسے آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے دوبارہ اس کو چیک کیا کہ اس کی جو پلے ہے وہ اس پر سٹینڈرڈ نورمل طریقے سے پروپر آ رہی ہے اگین چیک کرنے کے بعد میں نے اس کا جو سوچ ہے وہ یہ سوچ نکالا ہے یہ سوچ اس کا بریک سوچ کو پروپر کنٹینیوٹی ملٹی میٹر سے چیک کیا ہے جو کہ ہمیں بالکل اوکے بتا رہا ہے اس پر سٹینڈرڈ اور اس میں کوئی ایسا وارٹر سیمٹمز بھی ہمیں نہیں ملے ہیں نہ کوئی ایسا ڈسٹ ملا ہے یہ بھی اپنے اچھی طریقے سے چیک کر لینا ہے اس کو نکالنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہاں پھر بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو مہین چیز ملی وہ جب میں پیچھے ڈالے کی طرف گیا اس کی جو ٹیل لائٹس ہیں جو کہ ہمیں سٹوپ لائٹس کہتے ہیں ہم زبان میں وہ جب میں نے دیکھا تو اس کے اندر مجھے لیف اینڈ سائیڈ والی پارکنگ آن ملی اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹ والی جو پارکنگ ہے وہ ہمیں آف ملی جبکہ آپ کو پتا ہے جیسے گاڑی سٹارڈ ہوتی ہے سٹارڈ ہونے کے بعد اس کی ٹیل لائٹس آن ہو جاتی ہے اوٹو پہ تو مجھے یہ رائٹ سائیڈ والی جو ٹیل لائٹس کی جو ٹیل لائٹس ہے وہ آف ملی اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے بریک دبا کے چیک کروایا کہ بریک دبا کے اس کو ہم پریس کرتے ہیں چھوڑتے ہیں تو ہمیں اس کے دونوں ٹیل لائٹس کی جو بریک بلب ہے یہ ہمیں ایسا لگا کہ فیوز ہے جس کے ویسے میں نے اس کو کلوا کے انسپیکشن کے لیے میں نے اس کو کلوایا اور چیک کیا کہ اس کے بلب چیک کیے جائیں کہ آیا اس کے اندر جو بلب لگے میں ہیں ٹو پوائنٹ کے جو پارکنگ بھی چل رہا ہے وہ بریک بھی چل رہا ہے وہ کہیں خراب تو نہیں کہیں فیوز تو نہیں ہو گیا تو اس کی جو وجہ ہے کہ مسلسل ٹیل لائٹس کا آن چھلنا جس کے ویسے اس کے جو ایلیمنٹ ہے وہ فیوز ہو سکتے ہیں تو جب میں نے اس کا بلب نکال کے چیک کیا تو مجھے اس کا بلب کا جو ایک پوائنٹ ہے جو کہ بریک کا اور پارکنگ کا دونوں ہی مجھے خراب ملا جس کے ویسے یہ کام نہیں کر رہے تھے یہ ہے لیف اینڈ سائیڈ کا یہ بھی ہمیں خراب ملا اور جو رائٹ سائیڈ کا یہ بھی ہمیں فیوز ملا اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے نئے بلب ارینج کی ہے جو کہ آؤٹ پن والے بلب ہوتے ہیں اور ٹو ایلیمنٹ والے ہوتے ہیں جس میں ہمارا پارکنگ بھی چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کے جو بریک بلب جب آپ بریک ڈپریس کرتے ہیں پیڈل کو تب یہ بلب اس کے جلتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نئے بلب لے کر آیا ہوں اور اس کو اچھی دائیگے سے تو وہ اس میں ایرر دیتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے جو نئے بلب ہے وہ نئے بلب اس کے اندر لگانے ہیں اچھی طریقے سے اور صحیح پرپر طریقے سے فیٹ کرنا ہے تو جب میں نے اس کو فیٹ کیا ہے تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں رائٹ اور لیفٹ کا جو ٹیل لائٹ کے بلب میں نے چینج کیا ہے تو وہ پارکنگ پہ بھی پرپر ہون ہو رہے ہیں اور جب میں بریک دباتا ہوں تو وہ بریک لائٹیں بھی جلتی ہے اور جب میں چھوڑتا ہوں تو بریک لائٹ آف ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ دوستوں کہ یہ میں ابھی اس کو آپ کو فائنلائز کر کے بتاتا ہوں دیکھیں جیسے کہ میں پہلے اس نیشن سوچ آن کرنے کی بعد اس کو پش کرتا تھا تو گاڑی میری سٹارڈ ہو جاتی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے اس کے اس فول کو ڈائیگنوز کیا ہے اور اس کو سولف کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں اس کو پریس کر رہا ہوں تب گاڑی سٹارڈ نہیں ہو رہی اس کے ساتھ یہ جو جی ٹی ایس پلس میں جو مجھے ریڈنگ مل رہی تھی سٹوپ لائٹ سوچ کی یہ دیکھیں یہ آف آ رہی ہے جب میں اس بریک پیڈل کو پریس کروں گا تب جا کے یہ آن کی مجھے سگنل آگے دے گا جیسے میں نے اس کو پریس کر تو آپ یہ دیکھیں یہ آن ہو گیا اور میں جیسے اس کو بریک پیڈل کو چھوڑوں گا تو یہ آف ہو جائے گا تو یہ ہے اس کی کہانی پوری کہ جب آپ کا بریک پیڈل ڈی پریس ہوگا تب جا کے سگنل دے گا کہ بریک سوچ آن ہوا ہے اور اس کے علاوہ آف ہو جائے گا ویڈیو دیکھنے موسیقی